کرتے ہیں تو اللہ کو علم ہوتا ہے تفسیر بلغت الحیران سفہ 157-158 یہ تفسیر بلغت الحیران کا حوالہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے میں ان کو وہ بھی کتاب دکھا دوں یہ ہے بلغت الحیران فی ربت آیات القرآن یہ کتاب کا نام ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کے شاگرد اور جو غلام خان صاحب راولپنڈی میں تھے جن کو یہ غلام اللہ خان کہتے ہیں ان کا اصل نام غلام خان تھا ان کے استاد حسین علی یہ وہاں بھچران کے رہنے والے تھے یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے بلغت الحیران فی ربت آیات القرآن یہ حمایت اسلام پریس لاہور میں چھپی ہے اور یہ وہاں بھچران کا لفظ بھی موجود ہے ظلامیہ والی سے شائع کیا وہ وہاں کے رہنے والے تھے اس کے صفحہ کونسا اس میں ہے صفحہ 157 دی جی جی یہ صفحہ 157 وہ یہ کہتے ہیں اور انسان خود مختار ہے اچھے کام کریں یا نہ کریں اور اللہ کو پہلے اس سے کوئی علم بھی نہیں کہ کیا کریں گے بلکہ اللہ کو ان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا یعنی یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ بندے کیا کریں گے جب بندے کر لیتے ہیں تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے یعنی دیوبندی وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دے دیا تو جو حوالہ دیا ہے وہ یہ شیطان اور ملک الموت کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے استغفراللہ یہ حوالہ برائین قاطعہ کتاب کا دیا ہے یہ کتاب ہے یہ برائین قاطعہ کے نام سے ہے تیرہ سو پینسٹھ ہجری میں محمد اسحاق مالک کتب خانہ رحیمیہ زلہ سہارن پور میں یہ تباہ ہوئی ہے اور اس میں قائد تصدیق جس طرح لکھا ہوا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب بے امر حضرت بقیت و صلو وغیرہ جو لکھا ہے خلیل احمد امبیٹری صاحب کی یہ کتاب ہے اس کے صفحہ قائد پر وہ یہ واضح طور پر لکھتے ہیں الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسط نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسط علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے نص قرآن اور حدیث کے جو واضح الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے بارے میں تو نص موجود ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں لہٰذا ثابت ہوا کہ شیطان کا علم اور ملک الموت کا علم نبی پاک سے زیادہ ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ ہم یہ جملے اپنی طرف سے نہیں لکھتے بلکہ یہ اصل کتاب آپ کو دکھائی جاری ہے جس میں ان کی یہ عبارت موجود ہے نمبر چار اللہ کے نبی کو اپنے انجام اور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں براہین قاتیہ صفحہ اکیابن ابھی اسی کتاب کو میں اس سے پہلے دکھا چکا ہوں یہ وہی براہین قاتیہ جو ابھی پہلے دکھائی گئی ہے اسی میں صفحہ نمبر اکیابن اکیابن پر ہی انہوں نے شیطان اور ملک الموت کے وسط کا ثابت کیا ہے اور اب جو بات لکھی ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر لکھی لیکن یہ کہا اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں حالانکہ حضرت شیخ عبدالحق نے یہ بات کہیں نہیں لکھی ان سے کئی مرتبہ دلیل مانگی گئی ہے کہ دکھاؤ انہوں نے کہاں لکھا ہے یہ انہوں نے کہیں نہیں لکھا انہوں نے یہ جو حوالہ دیا ہے اگر یہ بالفرض مدارج میں ہے تو مدارج میں یہ کتاب مدارج النبوت میں موجود نہیں ان کا نام لے کر اپنی بات ڈال دی کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں وہ نبی جس نے ہمیں اللہ کی خبر دی وہ نبی جس نے ہمیں ساری کائنات کی خبر دی یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی یہ کہتا ہے مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں مجھے نہیں سمجھاتی وہ لوگ خود کو کیسے علامہ کہلاتے ہیں جو نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں اس بات کے لکھنے کے بعد کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں یہ بات سرسر غلط ہے اور جس کے حوالے سے لکھی ہے اس کی اصل کتاب میں یہ عبارت موجود نہیں ہے پتا چلا جو بندی وہابیوں نے اگر اس کو نقل بھی کیا ہے کسی کے حوالے سے تو اس حوالے سے نقل کرنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ یہ اپنی بات یا اپنے موقف یا اپنے خیال یا اپنے پوائنٹ آف ویو کی تعیید میں دوسرے کو پیش کر رہے ہیں حالانکہ شیخ صاحب نے یہ نہیں لکھا لیکن انہوں نے اس بات کو نقل کر کے یہ بتا دیا کہ ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں اور یہ ایسا عقیدہ رکھنا یہ بالکل گستاخی ہے اور سراسر قرآن و سنت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا ہم اہل سنت و جماعت ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تاہم میں نے جو لکھا ہے اس کا حوالہ یہاں اس کتاب میں آپ کو دکھا دیا نمبر پانچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جیسا اور جتنا علم اتا فرمایا ہے ویسا علم جانوروں پاگلوں اور بچوں کو بھی ہے نعوذ باللہم ذالک کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر سات یہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے یہ کتاب ہے حفظ الایمان اور یہ لکھی ہوئی ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی حفظ الایمان نام دیکھ لیجئے اشرف علی صاحب تھانوی یہ شیخ جان محمد علابخش تاجران کتب علوم مشرقی کشمیری بازار لاہور جون انیس سو چونتیس اسوی مطبوع کریمی پرنٹنگ پریس لاہور سے چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے اس کے نئے ایڈیشن بھی میرے پاس موجود ہیں جو دیوبند سے منگوائے گئے ہیں یہ حفظ الایمان کتاب کا نام ہے اس کے صفحہ نمبر سات پر یہ عبارت پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب عمر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بار